اسلام علیکم مائی نمیز موازا تھرین مائیکرو لیکچر سیریز مائنڈ انسائٹس نحج البلاغہ آج ہم حضرت علی بن بطالب کرم اللہ و جل کریم کے جس جملے کے بارے میں بات کریں گی that is about how you can find excuses for your fellow brothers اقبل عذر اخی کا و الم یکل لہو عذر فلتمس لہو عذر اپنے بھائی کا عذر قبول کرو اور اگر نہ ہو تو خود اس کے لئے عذر تلاش کرو accept your fellow brother's excuse and if he has no excuse then find an excuse for him ہم اپنی دیلی لائف میں خود اپنے بہیورز کو observe کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے بہیورز کو observe کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کے بعض بہیورز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لئے پروڈکٹیو ہوتے ہیں پوزٹیو ہوتے ہیں اور سمٹائمز کچھ بہیورز ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ unaccepted ہوں بہیورز کے ساتھ ایک اور چیز associated ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہیں intentions کوئی بھی بہیور بغیر کسی intention کے possible نہیں ہوتا ہر بہیور کی پیچھے کوئی انہیں کوئی intention ضرور ہوتی ہے اور سمٹائمز ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بہیور نیگٹیو وہ لیکن اس بہیور کی پیچھے جو انٹینشن ہوتی ہے وہ most of the time positive ہوتی ہے انٹینشن نیگٹیو نہیں ہوتی مگر ہمارے ساتھ ایشو کیا آتا ہے ہم خود اپنے آپ کو judge کر رہے ہوتے ہیں اپنی انٹینشن کی بیس کے اوپر لیکن ہم دوسروں کو judge کرتے ہیں ان کے بہیور کی بیس کے اوپر let's say ایک example لیتے ہیں اگر آپ کبھی teacher رہے ہیں تو obviously آپ کبھی نہ کبھی student بھی ہوں گے یا اگر teacher نہیں بھی ہیں تو کبھی نہ کبھی کسی کو پڑھانے کا موقع ملا ہوگا کسی کو کچھ teach کیا ہوگا تو اگر teacher بچوں کو ڈانٹ رہا ہے تو اگر آپ بچے کے perspective سے دیکھیں تو بچہ teacher کی ڈانٹ کو دیکھ رہا ہے teacher کی اس behavior کو دیکھ رہا ہے اور bat feel کر رہا ہے تو teacher اپنی intention کو دیکھ رہا ہے teacher یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ بچہ کیا feel کر رہا ہے teacher صرف اپنی intention کو دیکھ رہا ہے کہ میں کس نیت کے ساتھ اس کی تربیت کر رہا ہوں so یہ normal issue ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے behaviors کو خود اپنی ذات کو judge کرتے ہیں اپنے intentions کی base کے اوپر مگر دوسروں کو judge کر رہے ہوتے ہیں ان کے behaviors کی base کے اوپر اگر ہم اس scenario کو reverse کرتے ہیں یعنی خود اپنے آپ کو judge کریں اپنی behaviors کی base پر اور دوسروں کو judge کریں ان کی intentions کی base پر then you will feel more powerful کیسے اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسی شخص کی intention powerful ہے کسی شخص کی intention positive ہے لیکن اس کا behavior negative ہے so you can help him you can find another behavior for him آپ کے باس کوئی better suggestion ہے تو آپ اسے دے سکتے ہیں اپنے اس intention کو پورا کرنے کے لئے لیکن mostly ہمارے ساتھ issue کیا ہوتا ہے کہ ہم behaviors میں ulat جاتے ہیں اور intentions کو فراموش کر دیتے ہیں so try to find out کہ behaviors کے پیچھے intentions کی ہیں لوگوں کی intentions پر غور کریں اور اس طریقے سے you can have better communication with others you can have better relationship with others and you can help others also یہ видео گر آپ کو informative لگی ہو you can share it with others اور مزیز videos کے لئے you can subscribe our YouTube channel and stay connected with us at Facebook thank you so much for watching this video